تو ہیلو فرینڈز آئیے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ لوسکر الیکٹرک کامپنی کے سٹاک کی آج اس سٹاک میں بھی بڑی بولیٹیلٹی ہے لیکن یہ سٹاک پوزٹیو ٹرینڈ شو کر رہا ہے 0.49% کی ریلی کے ساتھ 111.75 کی پرائز پر ٹریڈ کر رہا ہے ایٹ نیلی 12.53 پی ایم تو آئیے اس کا بھی انیلسز کر لیتے ہیں کیونکہ دوستو لانگ ٹرم میں یہ سٹاک ایک ملٹی بیگر سٹاک ہے پہلے یہ جو سٹاک ہے بہت ہی تیجی سے بھاگا تھا لیکن اب یہ جو سٹاک ہے کچھ پروفٹ بوکنگ کے موڈ میں بھی دکھ رہا ہے اپنا ہائیس لیول ٹچ کرنے کے بعد اس سٹاک میں پروفٹ بوکنگ آ رہی ہے تو آئیے اس کا ٹیکنیکل چارٹ بیلیوشن چیک کر لیتے ہیں اور ایک سال کی اس کی پرپورمنس دیکھو 155% کے ریٹرنز اس نے دویشکوں کو دیئے ہیں تو آئیے اس کے فنڈامنٹل جٹیل میں چیک کر لیتے ہیں نئے آئے ہو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل لائکن کا بٹن جروع پریس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے گا سب سے پہلے دوستو اس کے جون کوارٹر کے نمبر سمجھو ریونو نیلی 15% کے حساب سے جمپ کر گیا ہے جبکہ نیٹے انکم میں 138% سے بھی زیادہ ریلی ہو گئی ہے اور مارجن میں بھی بہتی شاندار گروہ ہوئی ہے اور EPSP بڑھ گیا ہے مطلب کامپنی کے فنڈامیٹل سٹرونگ ہیں ارنی کی گروہ تو بہتی شاندار نکل کر آ رہی ہے تو آئیے تھوڑے اور ڈیٹیل اس سٹوک کے ہم سٹڈی کر لیتے ہیں کیونکہ یہ جو سٹوک ہے دوستو ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کے جو لیٹسٹ کوارٹرلی نمبرز ہیں بہتی صحیح ہیں اب اس کی بیلنس شیٹ کا ڈاٹا بھی تھوڑا ایک بار چیک کر لیتے ہیں اور اس کامپنی کے جو اوٹسٹینڈنگ ہے وہ بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اس کا جو چارٹ ہے ارنی کا گروہ چارٹ ہے اس کو دھیان سے سمجھو جیسے ہم نے آپ کو بتایا دوستو جون ٹوانٹی تری میں کامپنی کے نتیجے تو بہتی صحیح آ جکے ہیں کامپنی کے ریابنو میں سیلز بولی میں گروہ ہوئی ہے مارجنز بھی امپروو ہوئے ہیں جس کے کارن کامپنی کی باٹم لائن میں بھی شاندر گروہ دیکھنے کو مل گئی ہے جب بیلنس شیٹ اس کا ڈاٹا دیکھیں تو بیلنس شیٹ میں بھی اچھے ٹرینڈز ہی دیکھنے کو ملے ہوئے ہیں پنینشل جیر ٹوانٹی تری کا ڈاٹا ایک بار ہم آپ کو چیک کر کے بتائیں گے کیونکہ یہ جو کامپنی ہے الیکٹر کے سیکٹر میں ڈپرنٹ ٹائپ کے جو کمپوننٹس ہے وہ بناتی ہے تو آئیے پہلے اس کے بیلنس شیٹ کا ڈاٹا ایک بار دیکھ لیتے ہیں اینوال ویسز پہ تو یہاں پہ دیکھو کیش دیکھو ہنڈر سکسی سیون پرسنڈ کا ہے ملینز ہے یہاں پہ پہ پھوٹی ایٹ پرسنڈ کی ریڈکشن ہے ٹوٹل اسٹس میں کوئی زیادہ چینج نہیں ہے 6.12 ملینز ہے ٹوٹل لائیویلٹیز 5.21 ملینز کی ہے اور ٹوٹل ایکوٹی اس کی 9.18 ملینز کی ہے آؤٹسٹینڈنگ بہت ہی کام ہے یہ سب سے بڑا پلاس پوائنٹ ہے کہ کامپنی کے اوپر آؤٹسٹینڈنگ کا کوئی بھی جیادہ بردن نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ کامپنی کے اوپر ایک لوڈ ڈیبٹ ہے کیونکہ دوستو کیا ہوتا ہے کئی بار کچھ کامپنیز ہوتی ہیں اپنے ایکوٹی کو اپنے شیئرز کو جو ہے وہ پلیج کر دیتی ہیں اور لون لیتی ہیں لیکن یہاں پہ کوئی زیادہ آؤٹسٹینڈنگ نہیں ہے 66 ملینز کی آؤٹسٹینڈنگ ہے جبکہ کامپنی کی ایکوٹی دیکھ لو 918 ملینز کی ہے تو بیلنس شیٹ میں کوئی زیادہ دیکھت لگ رہی ہے بیلنس شیٹ جو ہے وہ گوڈ دیکھ رہی ہے اوپر سے ریٹرن آن دا capital بھی ڈبل ڈیجٹ میں ہے 13% کے راؤنڈ ہے return on the assets 4.79% ہے price to book ratio اس کی 8 کے راؤنڈ چل رہی ہے تو valuations are also good and fundamentals are strong دوستو اس کا چارٹ دیکھو این او لیبل پہ دیکھو کامپنی کے ریونوں میں گروہ ہو رہی ہے last 3 years سے کامپنی کے ریونوں میں گروہ ہو رہی ہے لیکن 22 کے مقابلے 23 میں کامپنی کے جو bottom line ہے وہاں پہ گرابٹ دیکھنے کو مل گئی ہے expense پڑھنے کے قارن کامپنی کی bottom line میں گرابٹ ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کامپنی کے margin جو ہیں financial year 23 میں contract ہوئے ہیں جس کے قارن کامپنی کی net income بھی reduce ہو گئی ہے لیکن ہاں جو revenue ہے وہ گروہ ہی ہوتے دکھائی دے رہی ہیں جیدی quarterly data دیکھیں تو quarterly numbers بہت ہی صحیح آئے ہیں جیروں جیر بیسنز پہ کامپنی کی income بھی گروہ ہو گئی ہے اور کامپنی کے sales volume بھی گروہ ہو رہی ہیں تو long term کے fundamentals intact ہیں کیونکہ دوستو اس میں آج کل جو ہے وہ range bond کام ہوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے اب اس کا lower support level بھی دیکھ لو جدی last one month کا chart pattern دیکھو تو یہاں پہ بھی اس stock میں ایک range bond کام ہوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے lower level پہ 109 کے round ایک support zone بنتا دکھائی دے رہا ہے اور 120 کے round ایک resistance level بھی بنتا دکھائی دے رہا ہے اور یہ جو stock ہے انہی levels کے بیچ میں consolidate کرتا دکھائی دے رہا ہے جیسے ہی یہ stock اپنے lower support level کے round جاتا ہے ایک reversal آتا ہے 120 کو یہ stock cross نہیں کر پاتا ہے پھر گرابڑ ہو جاتی ہے تو ایسے ہی اس stock میں consolidation بنی ہوئی ہے 1 month میں 0.80% کی جو گرابڑ ہے تو shorter میں آپ نے آپ کو یہ جو levels بتائیں ہیں 120 کا resistance اور 109 کے round ایک support ان پہ آپ کو focus کرنا ہے کیونکہ جتنی دیر یہ stock ان levels کو نہیں توڑے گا تب تک کوئی بڑی change اس کی price میں نہیں ہوگی 6 month میں دیکھ لیتے ہیں 61% کی rally ہوگی ہے یہاں پہ دیکھو 6 month پہلے اس کی جو price تھی that was nearly 70 70 سے کم تھی 69 تھی تو یہ stock اتنی تیجی سے بھاگا بہت ہی تیجی سے بھاگا اور 135 کو cross کر گیا nearly 6 month سے بھی کام time میں یہ stock double ہو گیا لیکن اب اس stock میں کچھ profit booking دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے جو latest quarter numbers ہیں وہاں پہ آپ کو numbers positive دیکھ رہے ہیں لیکن یہ جو stock ہے تھوڑا تیجی سے بھاگنے کے قارن overbought zone میں چلا گیا تھا جس کے قارن اس stock میں تھوڑی گرابٹ دیکھ رہی ہے کیونکہ دوستو کوئی بھی stock کو ایک reduction میں نہیں چلے گا جنہی کوئی stock بہت ہی shorter میں تیجی سے بھاگ جاتا ہے تو کل کو وہ نیچے بھی آئے گا یہ آپ کو mind میں رکھنا ہے ہاں long term میں جرور یہ stock آپ کو مالا مال کر سکتا ہے one year میں 155% کے returns ہیں five years میں بھی یہ جو stock ہے اچھے returns بنا کے نبیشکوں کو دے چکا ہے 400% سے زیادہ returns five years میں دیکھ رہے ہیں ابھی one year کا pattern تھوڑا دھیان سے study کرو slowly steadily یہاں پہ دیکھو اس کا جو چارٹ ہے وہ positive momentum show کرتا دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ دیکھو کیونکہ دوستو کوئی بھی چارٹ ہو شورٹر میں اس میں آپ کو گرابٹ دیکھنے کو ملتی رہے گی لیکن جدی overall long term میں stock grow کر رہا ہے مطلب company کی earning بھی grow کر رہی ہیں company کے fundamental بھی grow کر رہی ہیں ایک trend line کو follow کر رہا ہے جیسے ہی یہ stock lower trend line کے راؤنڈ جاتا ہے پھر rally ہوتی ہے ایک طرح سے consolidation بھی ہو رہی ہے اور ساتھ کے ساتھ stock میں بھی rally ہو رہی ہے تو آج کل سب سے بڑا plus point یہ ہے stock lower trend line کے راؤنڈ مل رہا ہے بہت ہی صحیح valuation پہ مل رہا ہے اس لیے اس stock میں ایک نبیش کا اچھا موقع ہے کیونکہ کل کو جدی کوئی positive trigger آ گیا جہاں کل کو کوئی company کے number سہی آ گیا تو پھر یہ جو stock ہے آپ کو تیجی سے بھاگتا دکھائی دے سکتا ہے اور اپنی upper trend line کے round جاتا دکھائی دے سکتا ہے اور یہ stock 150 کے target کو hit کرتا دکھائی دے سکتا ہے اس لیے آپ اس stock میں shorter میں اپنا stop loss لگا کے 150 plus کے target continue کر سکتے ہو ادروایس جدی آپ کے پاس دو تین سال کا time ہے تو یہ stock آپ پیسہ ہے 2x سے 3x تک easily ملٹیپلائی کستہ دکھائی دے سکتا ہے سو تینکس دوستو ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیو مل جائے گا